مارو فدکارہ میزبان ہدایتکارہ پروڈیوسر اور ہم ٹی وی نیٹ ورک کی صدر سلطانہ صدیقی نے انکشاف کیا ہے کہ ماضی میں جب وہ ڈراموں کی ہدایتکاری کرتی تھی تب شوٹنگ میں خلل ڈالنے پر انہوں نے مرہوم شفی محمد شاہ کو ڈرامے سے ہی نکال دیا تھا سلطانہ صدیقی نے حال ہی میں احمد علی بٹ کو انٹرویو دیا جہاں انہوں نے اپنی زندگی سمیت کریئر پر کھل کر بات کی سلطانہ صدیقی نے بتایا کہ ان کی پردائش سندھ کے چھوٹے سے خاندان میں ہوئی وہ دس بہن اور بھائی تھے اور وہ چوہتے نمبر پر تھی ان کا کہنا تھا کہ ان کا خاندان شروع سے ہی تعلیم یافتہ رہا ہے اور ان کے تمام بہن اور بھائی دوران تعلیم میڈلز جیت کر لاتے تھے جبکہ وہ اور ان کی بہنیں اسپورٹس میں بھی اچھی کارگردگی دکھاتی تھی انہوں نے بتایا کہ بہن اور بھائیوں کی نسبت انہوں نے جلد شادی کی اور محض اٹھائیس سال کی عمر میں ان کی طلاق بھی ہو گئی اور انہوں نے طلاق یافتہ زندگی کو چیلنج سمجھ کر گزارا اور آگے بڑھیں ان کا کہنا تھا کہ شادی کے وقت ہی انہوں نے پاکستان ٹیلی ویجن یعنی پی ٹی وی میں کام کرنا شروع کیا اور طلاق کے بعد تینوں بیٹوں کی انہوں نے تنہا پرورش کی ان کی طلاق خاندان کی پہلی طلاق تھی لیکن اس کے باوجود خاندان والوں نے انہیں سپورٹ کیا سلطانہ صدیقی نے انکشاف کیا کہ انہوں نے ہی معروف صوفی گلوکارہ آبدہ پروین کو سندھی کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں گلوکاری کرنے کا کہا اور ان کی فرمائش پر ہی انہوں نے اردو زبان میں گلوکاری کرنا شروع کی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہی مرہومہ نازیہ حسن سے ٹی وی پروگرامات کی میزبانی بھی کروائی اور انہوں نے ہی انہیں بطور گلوکارہ متعارف کروایا اور ان کے تمام شوز کو پروڈیوس اور ٹائریک کیا انہوں نے بتایا کہ تینہ ثانی کے ساتھ ساتھ معروف گلوکار علی حیدر کو بھی انہوں نے ہی متعارف کروایا جبکہ دیگر بھی بڑے گلوکاروں کو بحی سامنے لائیں اور انہوں نے ہی موسیقی میں بڑا کام کیا حالیہ دور پر بات کرتے ہوئے سلطانہ صدیقی نے شکوا کیا کہ اب اداکار سیکھنا ہی نہیں چاہتے وہ ریحلسل تک نہیں کرتے جبکہ کوئی بھی بک کی پابندی نہیں کرتا اور پروڈیوسر اور ہدایتکار انہیں کچھ نہیں بولتے اور بلکہ انہیں کچھ بولتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں انہوں نے ماضی کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ جب وہ پی ٹی وی میں ہدایتکاری کرتی تھی تو ایک دفعہ شوٹنگ کے وقت مرہوم شفی محمد شاہ سے ان سے کچھ دیر کے لیے اجازت لے کر گئے لیکن پھر واپس نہ آئے تو اگلے دن انہوں نے اداکار کو ڈرامے سے ہی نکال دیا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے شوٹنگ میں خلل ڈالنے اور وقت کی قدر نہ کرنے پر شفی محمد شاہ کو نکالا لیکن مرہوم اداکار نے ان سے معافی مانگی ان کے آگے ہاتھ جھوڑے لیکن پھر بھی وہ اپنے فیصلے پر اٹل رہی انہوں نے بتایا کہ شفی محمد شاہ پی ٹی وی کے جنرل مینجر یعنی جی ایم کے پاس چلے گئے اور انہوں نے بھی اداکار کو معاف کرنے کو کہا لیکن وہ اپنے فیصلے پر بزد رہی اور شفی محمد شاہ ان کی عزت کرتے رہے انہیں مناتے رہے سلطانہ صدیقی کا کہنا تھا کہ ماضی میں جہاں اداکار اپنے پروڈیسرز اور ہدایتکاروں کی عزت کرتے تھے وہیں ڈائریکٹرز بھی اداکاروں کی عزت کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں رہا